اس سلائی لگانے کا مقصد یہ ایک تو ارے پٹی میں جتنی لچک آنی تھی وہ آ جائے گی ان دونوں سلائیوں کا روخ اوپر کی طرف کرنا ہے آپ نے یہ اس سلائی کا روخ اندر والی سائٹ پر ایسے ہے اور ان نشانوں کے اوپر ایسے ہم کٹ لگا دیں گے آپ نے تقریباً ڈیرڈ ڈیرڈ انچ کی چونٹ ایسے ڈال لی ہے ترتیب سے یہاں سے ہم آٹھ انچ لے آئیں گے یہ دیکھئے ہماری چونٹ تقریباً اس شلوار کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس شلوار میں نہ یہاں کوئی سلائی آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے امید ہے ٹھک ٹھاک ہوں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دوتی شلوار مردانہ زنانہ دونوں طرح سے سکٹنگ کرنے کا طریقہ بتایا تھا امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آج ہم آپ کو اسی شلوار کی سٹیچنگ کا طریقہ بتاتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل اپس سلائی سینٹر کو لائک کریں سبسکرائب پریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ شلوار میں نے پچھلی ویڈیو میں کٹنگ کی تھی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کے ساتھ کی اس کی فروک ہے یہ تھوڑی سی پٹی میں نے اس کے بیچ میں ریزائننگ کے لیے کٹنگ کر رکھی ہے یہ ہماری شلوار کی کٹنگ ہوئی ہوئی ہے آپ دیکھیں یہ بیلٹ ہے یہ سلائی لگا کے ایسے بیلٹ پہلے تیار کر لیا اور اس کے علاوہ یہ اریب پٹی ہے یہ ایسے اریب تقریباً یہ تین انچ کے قریب لمبائی کے اندر ہے بٹی یہ ہم نیچے پائنچے کے لیے لگائیں گے سب سے پہلے میں اس پٹی کے اوپر سلائی لگا کے یہ دیکھئے یہ بند کر کے اس کو تیار کر لیں گے یہ پائنچے پہ لگانے کے لیے یہ دیکھئے میں نے سلائی لگا کے ایسے تیار کر لی ہے یہاں سے یہ تھوڑی سی بند ہے ایسے کٹ لگا کے اس کو سیدھا کر لیا تھا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ایک پٹی ہے میں نے تیار کر لی ہے یہ ایک میں آپ کے سامنے تیار کر رہی ہوں آئیے سٹیچنگ اب اس کی سلائی ہم شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ پائنچے کی کف بنا رہے ہیں یہ ایسے کر کے اس طرف سے بھی اور یہ دیکھئے یہ اس طرح سے دونوں سائیڈ سے میں نے سلائی لگا لی اس طرف سے بھی اور یہ اس طرف سے بھی یہاں ہم کٹ لگا کے یہ دیکھیں اس کو ہم سیدھا کر لیں گے یہ دیکھئے دونوں سائیڈ سے کٹ لگا کے اور اس کی یہ پروپر شیپ بنا دی ہے تھوڑا تھوڑا سا یہ بڑھا کے اس کے بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بٹن لگائیں گے تو یہ ایسے اوپر نیچے ایسے فینشنگ اس کی صحیح آ جائے گی اس وجہ سے یہ بڑھانے کا یہ مقصد ہے اب اس کے اوپر ہم رف سلائی لگا لیں گے اس سلائی لگانے کا مقصد یہ ایک تو اُرے پٹی میں جتنی لچک آنی تھی وہ آ جائے گی اس پٹی کو بالکل ڈھیلا چھوڑ کے ہم پھر سلائی لگائیں گے اور یہ سلائی کا نشان آ جائے گا یہ دیکھئے اس کو میں بیچ میں سے نشان لگا لوں گی پھر دوبارہ اب یہ دونوں پہنچوں کی یہ میرے پاس دونوں پٹیاں تیار ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نیچے پہنچے پہ لگاتے ہیں یہ دیکھئے پہنچے پہ لگانے کے لیے اس کٹ کو ایسے یہ جو بنا ہوئے یہ کٹ ایک کٹ ہم یہاں لگائیں گے تقریباً ہاف انچ کا ایک کٹ ہم اس طرف لگائیں گے یہ دیکھئے یہ پہنچے کی جو کٹنگ ہوئی ہوئی ہے یہ آدھا انچ کٹ اس روخ میں آدھا انچ کٹ اس روخ میں اور سینٹر میں ہم ایسے نشان لگا کے ہم یہ اس کی ایسے شکل کر لیں گے اس کو ایسے سیدھا کر کے اور اس کے ساتھ یہ ایسے پہلے ہم اس پین کے ساتھ اس کو پین اپ کر کے یہ دیکھئے اس کو ایسے پکڑ کے اور یہ جوڑ لیں گے یہاں سے ہم تھوڑا سا اس کو سلائی کا حق بڑھا کے رکھیں گے یہ دیکھئے ایک سلائی یہ لگا لیے اب اس کے اوپر ہم ڈبل سلائی لگا لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک پہنچے کی پٹی ہماری لگ چکی ہے اسی طرح ہم دوسرے پہنچوں کی پٹی لگا لیتے ہیں دونوں پہنچوں کی پٹییں میں نے لگا لی ہیں اب میں یہ آسن والی سائٹ جو ہے یہ آپ اس روح کے اندر اور یہ دیکھئے اس طرح جو آسن والی سلائی ہے اس کو ہم ایسے کھول کے اکٹھا کر کے اور یہ سلائی ہم لگا لیں گے اسے بھی ہم ڈبل سلائی لگا لیں گے اور یہ کٹ لگا کر اوور لاک کر لیں گے یہ دیکھئے یہ اس طریقے سے ہمارے پاس سلائی آگئی ہے یہ حصہ یہ ایسے آگیا ٹھیک ہے یہ دیکھئے اور یہ حصہ ایسے آگیا ٹھیک ہے یہ پروپر اس کی یہ شیپ آگئی ہے اب میں یہاں بلیک کلر کا کپڑا لگا کے تھوڑی سی ڈیزائننگ کروں گی اسی کپڑے کو صرف ہم نے کیا کرنا ہے ایسے ڈبل سلائی کے اندر اس کو ایسے آٹیچ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس نشان آگیا ہے میں اسی کے اوپر اس حصے کو ایسے بند کر کے سلائی لگا لوں گے اب ایک سلائی میں نے اس رخ سے لگائی ہے دوسری سلائی اس رخ سے ہم لگا کے یہاں سے پہلے پکا کریں گے پھر لگائیں گے اس کو اور جو یہ کپڑا بڑھایا ہوئے ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے ان دونوں سلائیوں کا رخ اوپر کی طرف کرنا ہے آپ نے یہ جو نشان ہے میں اسی کے اوپر سلائی لگا لیتی ہوں اس سلائی کو بھی ہم ڈبل کر لیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے پائپنگ آ گئی اور یہ جو بڑا ہوا حصہ ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ایسے اوپر نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر دو بٹن لگائیں گے اسی طریقے سے میں دوسرے پائنچے پہ سلائی لگا لیتی ہوں سلائی کے اندر یہ چیز میں نے پہلے بھی آپ کو بتائیے جو بھی آپ چیز اوپر لگا رہے ہیں یا کوئی پٹی لگا رہے ہیں یا کوئی پائپنگ ہے کچھ بھی ہے آپ اوپر والا کپڑا یہ کپڑا بلکل ڈھیلا رکھیں گے نیچے والے کپڑے کو ہمیشہ کھینچ کے رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب ہمارا یہ کپڑا اوپر آتا ہے تو اس بوٹ کے نیچے خود با خود کھینچ جاتا ہے نیچے والا کپڑا ہم چھوڑ دیتے ہیں ان سے تو ڈھیلا رہ جاتا ہے اس سے پہ سلائی میں ایسی نفاست نہیں آتی اس لئے نیچے والا کپڑا ہم تھوڑا کھینچ کے رکھیں گے اب یہ زاری سلائییں کمپلیٹ ہو گئی ہیں یہ دیکھئے گھیر کی شکل کچھ یوں نظر آتی ہے اب جو ہمارے پاس یہ والی پٹی ہے یہ پٹی یہ دیکھیں ایسے ہی ہے ہم اس رخ کے اندر کر کے بلیک کلر کا داگہ لگا کے اس کو چھپکا دیں گے کیسے یہ چوڑی پائپنگ نہیں رہے گی یہ جسٹ ایک پٹی کی شکل آ جائے گی یہ دیکھئے یہ سلائی لگا دیئے اسی طریقے سے میں دوسری سائٹ پر سلائی لگا دوں یہ اس سلائی کا رخ اندر والی سائٹ پر ایسے ہیں ہم اس سلائی کا رخ اندر والی سائٹ پر اس طرف کریں گے اب ہم چنٹ ڈالتے ہیں چنٹ کا رخ اب یہ ہم ایسے اس گھیر کا سینٹر اٹھائیں گے ایک نشان لگائیں گے ایسے اور اس نشان کے تقریبا یا تو آپ ایسے نشان لے کے انچی ٹیپ کے ساتھ تقریبا ہم تین تین انچ کا نشان لگاتے ہیں ادھر ٹھیک ہے تین تین انچ کا نشان اندر والی سائٹ پر لگائیں گے سینٹر سے تین انچ اندر والی سائٹ پر ٹھیک ہے ایسے ہم انچی ٹیپ لیں گے یہ دیکھئے تین تین انچ کے فاصلے پر ہم نشان لگائیں گے اور ان نشانوں کے اوپر ایسے ہم کٹ لگا دیں گے یہ اسی طریقے سے میں اس سائیڈ پر نشان لگاؤں گی اب یہ دیکھئے سینٹر سے لے کے ہم سوئی کو ایسے رکھیں گے جو ہمارے پاس یہ سینٹر والا نشان ہے اس کے ساتھ یہ ڈیڑھ ڈیڑھ انچ کی ہم ایسے چونٹ لے کے آتے جائیں گے سینٹر سے میں چونٹ ڈالنا شروع کرتی ہوں چلوار کے سینٹر سے باہر والی سائیڈ کے سینٹر سے ہم آسن والی سائیڈ سے چونٹ ڈالنا شروع نہیں کریں گے ہم باہر والی سائیڈ سے چونٹ ڈالنا شروع کریں گے یہ دیکھئے یہ ڈیڑھ ڈیڑھ انچ کا نشان ہے اور چونٹ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو سکھایا ہے کہ ہمیشہ جو یہ والا کپڑا ہوتا ہے اس کو نہ بڑھاتے ہیں نہ اندر کی طرف یہ اور یہ کپڑا ہم ہمیشہ برابر رکھتے ہیں بلکل ہلکے ڈھیلے ہاتھ سے آپ نے چونٹ ڈال لیں گے اب ایک چونٹ ہم نے یہ چھوڑ دینی ہے یہ ایسے کر کے دیکھیں اس کا روح ہم ایسے لے کے آئیں گے یہ نشان ہمارا دوسرے والی چونٹ کے سینٹر میں آئے گا آپ نے تقریباً ڈیڑھ ڈیڑھ انچ کی چونٹ ایسے ڈال لیں ہے ترتیب سے اب جو یہ ہمارے بیلٹ کی چوڑائی ہے اس کے چار نشان ہم نے لگا لیے ہیں تقریباً ہمیں یہ پندرہ پوائنٹ فائف کے اوپر بنتا ہے بیلٹ کی مکمل چوڑائی ایک حصہ ہمارا تقریباً آٹھ انچ کے قریب بن رہا ہے یہاں سے ہم آٹھ انچ لے آئیں گے یہ دیکھئے ہماری چونٹ تقریباً بالکل پرفیکٹ ہے اسی ترتیب سے ہم چونٹ اب اس سائیڈ سے چونٹ کا روح پھر باہر کی طرف لے آئیں گے اب یہ میرا چونٹ کا ہاف آ گیا ہے اس ہے شلوار کا بیلٹ اب ہاف میں آ گیا اب اس چونٹ کا روح میں اس سائیڈ پہ رکھوں گی اس شلوار کی خوبصورتی اس کی پرفیکٹ چونٹ ہے یہ دیکھئے ہماری چونٹ ایسے ہیں یہ ٹھیک ہے نا اس سرخ کے اندر ہم نے ڈالیں گے یہ چیز ہماری ایسے سینٹر میں آئے گی اب یہ میں بیلٹ کے ساتھ ایڈجیسٹ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ اب ہم ایسے بیلٹ کے ساتھ جوڑ دیں گے اپنی آسانی کے لیے ہم چار پینے لگا لیں گے تاکہ ہماری چونٹ آگے پیچھے نہ ہوں ٹھیک ہے ایک ادھر سینٹر میں آ گئی یہ دیکھئے چار پینے ہم نے لگا لیے اپنی آسانی کے لیے اس سے چونٹ آگے پیچھے نہیں ہوگی میں چونٹ ڈالنے کے بعد پینے ہٹا دوں گی اب آپ نے اس رخ سے چونٹ آگے یہ سلائی لگانی ہے ایک تو یہ ہمارے پاس جو رف سلائی آئی تھی چونٹ کی یہ ہمارے پاس لائن بن گئی ہے اس کی کریس آ گئی ہے اسی کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس کو بھی ہم ڈبل سلائی لگا کے نیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس کی پروپر شکل یہ ہے یہ فرنٹ والی سائیڈ ہے اور یہ بیک والی سائیڈ ہے تمام چننٹ کا رخ اس رخ میں اس رخ میں اور یہ شلوار کا سینٹر ہے جو اصل اس کی فعل ایسے آئے گی دیکھیں بہت خوبصورت لگتی ہے چھوٹی کرتی کے ساتھ بھی فروگ کے ساتھ بھی اب اس کے پائنچے پہ یہ دیکھیں ہم ایسے کر کے یہ ایسے ہم بٹن ایڈجیسٹ کر لیں گے آپ چاہے تو یہ دو بٹن بھی لگا سکتے ہیں ایسے ایک بھی لگا سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اس شلوار کو بنانے کے لیے آپ تین سے چار دفعہ پانچ سے چھ دفعہ آپ سب سے پہلے اخبار کے اوپر پریکٹس کریں کٹنگ کریں کپڑے کا رخ دیکھ کے اچھے طریقے سے سمجھ کے اور پھر اس کی کٹنگ کریں اس شلوار کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس شلوار میں نہ یہاں کوئی سلائی آئی ہے نہ اس سائیڈ پہ ہمارے جیسے آسن کے باہر یہاں سلائی ہوتی ادھر بھی کوئی سلائی نہیں اس کی فعل بہت خوبصورت آتی ہے بچوں کے اندر بھی آپ برہا سکتے ہیں کرتے کے ساتھ تو پھر اگر آپ کرتے کے ساتھ بنا رہے ہیں تو یہ پٹی میں نے کم چوڑی لگائی آپ زیادہ چوڑی اندر کی طرف فولڈنگ کر کے پٹی لگا سکتے ہیں میں ایک اور شلوار بھی آپ کو اسی ٹائپ کی اور اسی آگے ویڈیو میں بتاؤں گی آپ کو اچھے طریقے سے مزید اور سمجھ آ جائے گی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی مزید اچھے چی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حفظہ سلائی سینٹر کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ